حضرت حاتم رحمت اللہ علیہی ایک بہت پڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں ایک دفعہ اب جب بغداد میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں ایک ایسا یہودی ہے جو مسلمان علماء پر غالب ہے اور وہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں یہ سن کر حاتم رحمت اللہ علیہی نے فرمایا کہ میں اس سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور اس یہودی کے سوالوں کے جواب دوں گا چنانچہ جب یہودی حاضر ہوا تو اس نے حاتم رحمت اللہ علیہی سے سوالات پوچھنا شروع کیے اس نے پوچھا کونسی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی کے پاس موجود نہیں اور کونسی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی کے خزانوں میں نہیں اور کونسی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی بندوں سے پوچھے گا اور کونسی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی باندھتا ہے اور کونسی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی کھولتا ہے پس حاتم رحمت اللہ علیہ نے یہودی سے پوچھا اگر میں تیرے سوالوں کا جواب دے دوں تو کیا تم اسلام کے حق ہونے کا اقرار کر لوگے اس نے کہا ہاں میں اقرار کروں گا اس کے بعد حاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا وہ اس کا شریع یا اس کا لڑکہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریع اور کوئی بیٹا نہیں جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا اور جو چیز اللہ کے خزانوں میں نہیں وہ فقر اور محتاجی ہے اس لیے کہ اللہ غنی ہے اور سب لوگ فقیر ہیں اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرے گا وہ قرض ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضِ حسنہ دیتا ہے وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ گرا لگاتا ہے وہ کفار کے واسطے زنار ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے وہ بھی زنار ہی ہے یعنی زنار کو اپنے پیارے بندوں سے کھولتا ہے پس حضرت حاتم رحمت اللہ علیہی کے یہ جوابات سن کر وہ یہودی بہت متاثر ہوئے اور اللہ کے حکم سے ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے موسیقی